اسلام علیکم خوش آمدید مدیہ کی دنیا میں آج کے ریویو ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہے آپ لوگ فل ووچ کیجئے کا بلکل بھی لمبی نہیں ہے اور نہ ہی بور ہے اس میں میں وہی چیزیں آپ لوگ کو بتانے والی ہیں جو آپ لوگ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی اور کس چیز کا ریویو لائیوں بہت ہی ہیلپ فل ہوگا آپ لوگ کے لئے انشاءاللہ اور آپ لوگ کو اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب جو کی بہت قدیم زبانے سے ہر گھر میں موجود ہے اور اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ یہ کسی کے گھر میں موجود نہیں ہوگی اور پہلے تو بات کوئی بھی میڈیسن ہو اسے ڈاکٹر سے ریکمنٹ کیے بغیر کبھی بھی مت یوز کیا کیجئے پہلے ڈاکٹر سے ریکمنٹ کریں اور پھر یوز کریں اور سینکٹ اس کے کیا فائدے ہیں کیا اس کے نقصانات ہیں نقصانات تو اس کے کچھ بھی نہیں ہے زیادہ تو میں فائدے ایک طریقہ یوز کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کی پرائز کیا ہے میں آپ کو سب اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے سکٹ نہیں کرنی اور نہ ہی یہ زیادہ لانگ ویڈیو ہوگی آپ لوگ کو اچھی لگے تو تھمز اپ ضرور کیجئے گا اور میرے ساتھ جوڑے رہے گا اور مور ویڈیوز اور ہلپ فل ریویو اچھی ویڈیوز کے لیے میرا ساتھ ضرور دیجئے گا اور اسی طرح بنے رہے گا اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ اچھی ویڈیو میرے ویڈیوز میری ریمیڈی ریویوز کوکی سب کے آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکیں اور آپ لوگوں کا پیار اسی طرح میرے ساتھ رہے اور آپ لوگ میرے ساتھ اسی طرح جوڑے رہے اور میں اپنا بیس سے بیسٹ آپ لوگوں تک پنچاتی رہوں ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں ریویو ویڈیو لے کے آئی ہوں آئیوڈیکس آئیوڈیکس ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کو فرسٹ اف آل تو یوز کیسے کیا جاتا ہے آئیوڈیکس مطلب ہمارے گھر میں کہیں چوٹ لگ جانے ہمارے یہاں پہ کہیں کونی پہ یا پہ کہیں ہاتھ میں ہمارے چوٹ لگ جانے ٹھیک ہے تو اگر اسے لگا لیا جائے اس بام کو تو یہ اس میں ہیٹ بھی ہوتی ہے اور آرام بھی بہت چلتی مل جاتا ہے لگانے کے بعد فوراں اس کو ہم گرم پٹی جو کہ بزار سے ملتی ہے اویلیبل ہوتی ہے ہر گھار میں موجود ہوتی ہے اگر نہ بھی ہو تو کوئی گرم کپڑا آپ اپنے ہاتھ پر لگا کے سے باندھ لیں اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی اس طرح یا کسی طوے پہ رکھ کر کپڑا گرم کر کے سیکھ ماتیں کیونکہ آئیوڈیکس جو ہے اس میں اپنی ہی ہیٹ موجود ہوتی ہے اس جو بلیک کلر کی اندر ہے بام اس کی اپنی ہیٹ ہوتی ہے اور میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں آپ نے اسے اپلائے کیسے کرنا ہے جب آپ اسے یوز نکالتے ہیں اور کسی جگہ پہ اپنے یوز کرتے ہیں ہاتھ پہ میں یوز کر کے دکھاتے ہوں یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جب آپ ہیستہ اس طرح سے لگانے شروع کرتے ہیں یہ بلیک سی ہوتی ہے اور یہ پھر اچھی طرح سے جو جگہ ہوتی ہے جہاں چوٹ ہوتی ہے اچھی طرح سے یہ رچ بس جاتی ہے اس میں مکس ہو جاتی ہے اور یہ بلکل بھی بلیک نہیں دکھتی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اور اس جگہ پر آپ نے اگر آپ کے چوٹ لگی ہے اس جگہ پر آپ نے پھر لگا کے اور جو پٹی باننی ہے ٹھیک ہے ہلکی سی اور جب آپ پٹی باندیں پلیز پٹی باندتے وقت آپ نے کبھی بھی اسے زور سے ٹائٹ نہیں باندنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اسے لوز لوز باندنا ہے کبھی بھی کس کے نہیں باندتے ہوتے اور اسے رہنے دینا ہے زیادہ تر آپ اسے رات کو باندھ کر اپلائے کریں انشاءاللہ صبح تک آرام آ جاتا ہے جس جگہ پر چوٹ لگی ہوتی ہے اندرونی چوٹ ہوتی ہے یا اب میں نے گرم پٹی آپ کو بتا دی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے جھلی سی باندھنی ہے سخت اور زور سے نہیں باندھنی گرم پٹی ضروری نہیں ہے کہ گرم پٹی مجود ہو تو گھر میں تو ہی آپ باندھے بام لگا کر آپ گرم کپڑا بھی کوئی ہو مجود تو وہ بھی آپ جوز کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں رات کو لگا کے اس چوٹ پر سو جائیں دن میں بھی لگا سکتے ہیں زیادہ درد ہو کہیں بھی گھتنے پہ درد ہو رہی ہے ویسے پین ہو رہی ہے کہیں چوٹ لگ گئی ہے کونی پہ اور ہڈی پہ چوٹ لگ گئی ہے ضروری چوٹ ہے اور ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی ڈاکٹر سے ریکمینڈ ضرور کیا کیجئے کیونکہ ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا سکتے ہم صرف اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا گھر میں ہم نے یوز اس کی پرائس بلکہ سستی ہی ہوگی انڈیا میں اس سے بھی سستی ہوگی اور یہ ریکمینڈ ہے اور اس کے فائدے ہی زیادہ ہیں گھر میں ضرور آویلیبل ہونی چاہیے گھر میں ضرور رکھئے آپ لوگ کو ہیلپفل لگے گی انشاءاللہ میرا آپ کو یہ ریویو اچھا لگے تو پلیز 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 سبسکرائب ایک دو بنتا ہے اور اپریشیٹ کیا کیجئے اور کمنٹ میں بتائیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کون کون سی ویڈیو میں لے کے لاؤں اور اس کے ساتھ پریس ضرور کیجئے لائک کا بٹن اور آپ لوگ کے اچھے ویوز کا بہت زیادہ بہت زیادہ ہیلپ ہوگی کہ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں کیا فائدے ہیں اور نقصان اس کے میری نظر میں نہیں ہے اور پرائیس بھی اچھی ہے اسے گھر میں آپ لوگ ضرور رکھئے ویری ہیلپ فول ہے چھنڈی چھنڈی لگتی ہے اور لگا کر اور باقی اس میں جو سارا کچھ ہوتا ہے ڈسکریپشن اردو میں بھی دی ہوئی ہے بہت اچھی چیز ہے اور اسے ضرور پڑھ لئے پڑھ جب لگاتے ہیں تو اسے زور سے رگ ڈی مات اسے آئنستہ ملائم طریقے سے مساج کیجئے تھوڑی زیادہ دیر مساج نہیں کرنے چاہیے ہلکی بس اس طرح دیرو پیار کرتے رہی تھامز اپ لائک ضرور کیجئے اپریشیٹ کیجئے اللہ حافظ فیمان اللہ